تصویر کے اوپر کرتا ہے تو اس کی علامات و نشانیاں کیا ہیں تو سب سے پہلے آپ کے چہرے پہ اچانک سے اچانک سے آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ گرمائش کا محسوس ہونا شروع ہوگا ایسا لگے گا جیسے آپ کے چہرے پہ اچانک سے بہت زیادہ گرمائش آگ آ چکی ہیں کیونکہ جادو کرتے ہوئے جادوگر آپ کی تصویر آگ کے پانس رکھتا ہے اور جادوگر شرکیہ منتر پرتے ہوئے جنات کو خکم دیتا ہے کہ اس انسان کے اوپر جادو کر دو اور وہ جادو سب سے پہلے آپ کے چہرے پہ نظر آنا شروع ہوتا ہے آپ کے چہرے پہ گرمائش کا محسوس ہونا چہرے پہ اچانک سے ہارش آ جانا چہرے کے اوپر اچانک سے دانے یا دھبوں کا آنا شروع ہو جانا اپنا ٹریٹمنٹ بھی کروائیں میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کروائیں ڈرمٹالوجس کو چیک بھی کروائیں لیکن اس کی میڈیسن یوز کرنے کے بعد بھی آپ کے چہرے پہ کوئی بھی اثر نظر نہ آنا اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے چہرے سے وہ جادو آپ کے جسم پہ آنا شروع کرتا ہے جس میں بالوں کا گرنا شروع ہو جانا بالوں پہ سر پہ ہارش آ جانا اور وہ ہارش آہستہ آہستہ آپ کے جسم تک آ جانا یعنی جسم کے حصے پہ حاصل طور پہ پچھلے حصے پہ یا نچلے حصے پہ شدید ہارش ہونا اور یہ ہارش بھی ایسی ہونا کہ دن کے وقت اس ہارش کا احساس نہ ہو لیکن رات کو سوتے وقت آپ کو شدید یہ ہارش ہونا بعض دفعہ اس ہارش کی شدت اس حد تک ہوتی ہے کہ انسان اپنے جسم کو ہارش کرتے ہوئے اس پہ زخم بھی بنا لیتا ہے اس کے بعد یہ جادو جب آپ کے جسم پہ پھیل جاتا ہے تو اس کے بعد یہ اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے یعنی کہ جس عمل کے لیے جس کام کے لیے جادوگر کو اس انسان نے پیسے دیے ہوں گے کہ اس کا رشتہ توٹ جائے اس کا چہرہ حراب ہو جائے اس کی منگنی ٹوٹ جائے یا اس کا کاروبار ختم ہو جائے اس کے بیوے بچوں سے اس کی نرازگی ہو جائے گھر میں اس کے بے سکونی ہو جائے تو وہ علامات آنا شروع ہوتے ہیں اب اس طرح کے جادو کا علاج کیسے کیا جائے کیونکہ اس طرح کا جادو 90% لوگ اسی طرح کا آج کل جادو کر رہے ہیں اب اس کا جادو کا علاج کرنے کے سب سے پہلے جب آپ کے چہرے پہ جلن یا ایسی ہارش محسوس ہو تو آپ نے آب زمزم لینا ہے تھوڑا لیلیں زیادہ لیلیں جتنا بھی لیلیں لیکن حالس آب زمزم لینا ہے اب بہت سارے بہن بھائی یہ کہیں گے کہ آب زمزم حالس آب زمزم ملنا بہت مشکل ہے تو آج کے دور میں آن لائن بھی آپ آب زمزم بائے کر سکتے ہیں اگر آپ گوگل پہ جا کے بھی آن لائن آب زمزم کا لکھیں گے تو بہت ساری فیسلیٹیز بہت ساری ویب سائٹ جیسی اوپن ہوں گی جو آن لائن آب زمزم حالس آب زمزم آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے آپ نے اس آب زمزم کی بوتل چھوٹی بوتل میں ڈال کے پانسو ایمل کی لے لیں اس کے اندر آب زمزم ڈال کے اس کو فریزر میں رکھ لینا ہے جب وہ آب زمزم سے ہی برف کی طرح تھنڈا ہو جائے تو اس کو ایک بول میں نکال لیں اور ایک کارٹن کی مدد سے یعنی کہ روئی کی مدد سے اس آب زمزم میں روئی کو ڈپ کریں کارٹن کو ڈپ کریں اور اس کارٹن اس روئی کی مدد سے آب زمزم اپنے چہرے پہ لگانا شروع کر دیں یعنی کہ آب زمزم کے اندر ہلکی سی روئی کو ایڈ کریں جب اس روئی کے ساتھ پانی لگ جائے آب زمزم لگ جائے تو اس روئی کو اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ کلمات اللہ نور السماواتی والارد اللہ نور السماواتی والارد اللہ نور السماواتی والارد بھی پڑھتے جانا ہے کہ بے شک اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے یہ عمل آپ نے رات کو ہر رات کو کم از کم سونے سے پہلے ضرور کرنا ہے اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سات مرتبہ سور فاتحہ سات مرتبہ آیت الکرسی سات سات مرتبہ سور فلق اور سور ناس پڑھ کے اول و آخر تین تین مرتبہ دروشریف پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کر کے یعنی کہ وہ پھوک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعب آئے یعنی نمی والی پھوک اپنے دونوں ہاتھوں پہ مار کے اپنے پورے چہرے پہ پورے جسم پہ پھیر لیں اور اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر روز مغرب کے وقت آپ نے سور بکرا کی ریکارڈنگ ضرور سننی ہے اور جب آپ سور بکرا کی ریکارڈنگ سن رہے ہوں تو آپ نے پوری اٹینشن کے ساتھ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ وہ سورہ سننی ہے یہ نہیں کرنا کہ ریکارڈنگ آن کی اور آپ اپنا کام کر رہے ہیں کوئی بچہ کھیل رہا ہے کوئی کھا رہا ہے کوئی پی رہا ہے میکسیمم ڈیٹھ گھنٹے کی یہ ریکارڈنگ ہوگی اگر آپ اپنے آپ کو ڈیٹھ گھنٹہ بھی صحت کے لیے نہیں دے سکتے تو اس سے بری چیز کیا ہے آپ نے ڈیلی کم از کم پندرہ دن تک یہ عمل ضرور کرنا ہے ریکارڈنگ ڈیلی پوری سننی ہے پورے دھیان سے سننی ہے انشاءاللہ با حکم حدا آپ کا جادو اللہ پاک کے حکم سے ختم بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے چہرے پہ نور خوبصورتی اور چمک خود دیکھیں گے یاد رکھیں آج کے دور میں جادوگر نائنٹی پرسنٹ جادوگر کالا جادو تصویر کے ذریعے ہی کرتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھیں اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحمت اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ ویعذر من يشاء واللہ على كل شيء قدید آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا ربنا لا تآخذنا این نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر ولا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وانت خير الراحمين مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر